اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بستی میں میں آپ کا میز بان راوش شمس علی آج آپ کے لئے نئی کیشن لے کے آن ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اجائی پہ میں کھڑا وہاں اور یہ ایک کافی پرانا قبرستان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا قبرستان ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اجائی پہ میں کھڑا ہوں تو اس کے اندر کافی پرانے قبریں ہیں بزرگوں کی اور بڑوں کی بچوں کی اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ قبرستان سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے جا کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک یہ ایسا مقصد نہیں ہے ہمارا ویڈیو کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو سال سے بھی زیادہ پرانا قبرستان ہے اور اس کے اندر کتنی زیادہ صفائی اور لوگ اس قبرستان کی جو صاف صفائی رکھتے ہیں یہ اب میں نیچے کی طرف آ چکا ہوں اور اس کے اندر کئی ایسے اللہ والوں کے بھی قبریں ہیں اور لوگ ان کے اوپر آ کر یہ صاف صفائی کرتے ہیں تو ہمارے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کئی لوگوں کے ایسے جو محلوں کے اندر گاؤں کے اندر شہروں کے اندر قبرستان ہے کہ جس کی اتنی صفائی نہیں ہوتی لوگ بھول جاتے ہیں قبرستان کے اندر کے ہمارے پیاروں کی ادھر قبریں ہیں اور جو دفن کر کر اس کے بعد نہیں جاتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبرستان کتنا پرانا ہے اور یہاں کے لوگوں نے اس قبرستان کو کافی زیادہ جو صاف سترا رکھا ہوا ہے تو میں سب لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں اور اسے صاف سترا کریں اور ادھر جا کے فاتح کھانی کریں ہم نے بھی ایک دن ادھر اسی جگہ پہ ہی آنا ہے قبرستان کے اندر تو یہی میں لوگوں کو اپنا میسج بجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہیں کہ ایسی ویڈیو نہیں دیکھتے تو دوستو آخرت ہماری اسی جگہ پہ ہی ہے اور اسی جگہ پہ ہم نے آنا ہے مر کے لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ شاید نہیں آنا لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گھما کر دکھا رہا ہوں کہ کتنا بڑا یہ قبرستان ہے اور لوگوں نے اس کی صاف صفائی رکھی ہوئی ہے تو ہمارے جو ایریے میں کئی قبرستان ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ اس کی کوئی صاف صفائی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ قبروں کے اوپر کیسا انہوں نے نظام کیا ہوگا ہے کہ پانی کا جو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ایسا تو ہم لوگ ہیں جو کہ ایک دفعہ جاتے ہیں اور سالوں سال اپنے پیاروں کی قبروں پر بھی دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ابھی بھی اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کر فاتحہ کھانی کرتے ہیں ان کو صاف صفائی کرتے ہیں کل دس محورم کا دن تھا آج یارہ محورم کا دن ہے لوگ پھر بھی آ کر اپنے پیاروں کی قبروں پر صاف صفائی اور فاتحہ کھانی کر رہے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہیں اس گاؤں کا نام ہے شاہ کھگا اور اس قبرستان کا بھی نام آپ لوگ کو کبھی بتاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی پرانی قبریں ہیں یہ آپ دیکھیں اور اس کی صاف صفائی دیکھیں اس قبرستان کی تو میرا دوستوں سے یہی میسج ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر جائیں ان کو صاف صفائی کریں اس پہ پانی وغیرہ چھڑکیں اور فاتحہ کھانی کریں کیونکہ ہم نے بھی ایک دن ان کے پاس ہی جانا ہے تو لوگوں کو میں یہی میسج دوں گا کہ اپنے قبرستانوں کی صفائی رکھیں اور میرا آج بہت دل خوش ہوا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اس قبرستان کے اندر کتنی صفائی ہے اور کتنا بڑا قبرستان ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا یہ قبرستان ہے تو انشاءاللہ اس قبرستان کا بنامہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے ابھی ہمیں اجازت دیں آپ کا میز بہان راوشمس علی